الحمدللہ وَسَلَامٌ عَلَى عَلَى عَجْبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَى پچھلے بھی لاغ میں وہ جو شیر پڑے تھے علامہ اقبال کا بھول گیا تھا وہ شیر یوں ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ظل سے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات کہ اگر جرم ہو تو تمہاری سزا سزا موتی ہے پھر تمہارا کوئی جرم ہو یا نہ ہو یہی جرم تمہارا بہت ہے کہ تم میں زندہ رہنے کی طاقت نہیں ہے اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کر سکتے اپنے ملک کی اپنے عوام کی اپنی غیرت کی اپنی عزت کی اپنی سالمیت کی جب حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر تمہاری سزا یہی ہے پچھلی ہم نے اور بات کی تھی جس پر اسرائیل کے وزیراعظم یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو یہ دنیا مفادات کی دنیا ہے اور خاص طور پر جب اپر ہاتھ ہوں جو طاقتور ہوں ان کا کہا ان کا کہا ہی خانون ہوتا ہے اسپیشن ان لوگوں کے لیے جو ان کے ماں تحت ہیں آپ کو یاد ہوگا کئی مہنے پہلے ایک ویلاگ میں میں نے بتایا تھا کہ سندھ کے ایک ذمہ دار کے منیجر کے وہاں بیٹھا با تھا اور ان کا جو ہاری تھا وہ اگلے تین سال کی فصلیں بھی اس کی گربی رکھی گئی تھی تو جان کر ذمہ دار نے ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ ہاری ان کے نیچے دبے رہے ہیں ہمیں جن سود کے کردوں میں پھسایا ہوا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے اندازہ لگا لیجئے یہ وزیر آزم یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو حق ہے کہ وہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کریں مگر پاکستان کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کا وزیر آزم یہ کہے کہ ہم اپنی آزاد جو ہے وہ خارجہ پالیسی بانا رہا چاہتے ہیں اندازہ لگائی ہے عمران خان کا جرم صرف یہ تھا اس کے لیے سب اتڑنے ہاتھ کنڈے استعمال کیے گئے نا اس کا جرم یہی تھا کہ وہ رشیہ کیوں چلا گیا اس کا جرم یہی تھا کیوں تھا کہ وہ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ absolutely not یہ جرم کی فیرست ہے ان کی اور یہ عادی نہیں ہیں لوگ ان باتوں کے نا جس طرح سندھ کے وڈیرے یا پنجاب کے جاگیردار اس بات کے عادی نہیں ہے کہ کوئی مزارہ ان کے خلاف اٹھ کے بات کر سکے اس طرح یہ بھی عادی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ کرزیں دلواتے ہیں ہم کو یہ نا اس لیے جو چاہیے ان کا موکہ نکلاوا قانون ہوتا ہے یہ نا پچھلے دن وہ اس پر بات ہو رہی تھی انیس سو بے آسی میں میں یہاں آیا یا تو تیرہ سی چورہ سی کی بات ہے یا انیس سو پیچاسی کی بات ہے جب تک پوری دنیا میں یہ اتنا انتشار نہیں تھا یہ جو بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں کوئی بھی نہیں آئی تھی میدان میں نہیں آئی تھی نا القائدہ تھی نا اس اس تھی یہ تصور ہی نہیں تھا پھر بھی اندازہ لگائی ہے یہ منٹالیٹی ہے یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے ایک مبائسہ ہو رہا تھا تو جو بات کر رہا تھا اس نے اس سے پوچھا کہ فریڈم فائٹر اور ٹیرریسٹ دہشتگرد کیا فرق ہے کیسے ڈیفائن کروگے کیسے تشریح کروگے آپ اس کی نا تو اس نے جواب دیا جو امریکہ کے لیے لڑتا ہے ہمارے لیے لڑتا ہے وہ فریڈم فائٹر ہے اور جو اپنے لیے لڑتا ہے وہ ٹیرریسٹ ہے کیاد رکھیں دنیا میں جب آپ اپنے لڑنے کے لیے کھڑے ہوں گے آپ ٹیرریسٹ کہلائے جائیں گے یہ ان کی ڈیفینیشن ہے حالانکہ یوں انہوں نے بھی ڈیفینیشن نہیں دیا بھی مگر پھر جو طاقت پر ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کہیں بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم غیرت اور حمیت سے زندگی بسر کر سکیں یہ قانون یہ نظام جو اس وقت ملک میں جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ معاشی نظام جو ہمارا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ عزت کا ساس لے سکے اس میں نہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کا بجٹ ہے آپ کے ملک کا جو اس سال کا چوبیس اور پچیس کا جو بجٹ آیا ہے تو اس میں تھا کہ سنتیس خرب روپے کا بجٹ ہے یعنی سنتیس خرب روپے جو ہے حکومت اپنے چلانے کے لیے جو سارا نظام ہے جیسا بھی معاشی نظام ہوتا ہے سنتیس خرب روپے جو ہے اسے چاہیے ہیں اس میں سے چودہ خرب روپے وہ ہیں جو سود کی رقم ہے صرف اندازہ لگا لیے آپ چودہ خرب روپے صرف وہ دنیا بھر سے جو ہم نے کردے لیا ہے اس کی قسط ہے جو صرف سود ہے اس کا اگر مثال کے طور پر سو خرب روپے آپ کا کرزہ ہے اس سال آپ چودہ خرب روپے دے رہے ہو ایک پیسہ بھی پوری رقم میں سے کم رہی ہوگا آپ کہو گے ہم نے چودہ خرب دیا تھے وہ کہیں گے وہ تو صرف سود تھا اس نظام میں چودہ خرب کا وصول کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ کیا حالت ہو رہی ہے جو ادارے کہہ رہے ہیں لون دینے والے اور ایک ارب ڈالر دیں گے آپ کو پانچ ارب ڈالر دیں گے اس سے زیادہ سال میں میرے خیال اب اگر چودہ خرب روپے لگاؤ والا عالم تیرہ بلین ڈالر بنتے ہیں یا بارہ بلین ڈالر بنتے ہیں وہ تو آپ سود میں دے رہے ہو صرف اس نظام میں کیسے پنپ سکیں گے آپ کوئی بھی آ جائے میرے بھائیوں میرے عزیزوں ایوین عمران خان آ جائیے ہماری دعا ہے اللہ کر رہا ہے وہ مگر نظام تبدیل کرنا پڑے گا آپ کو نہ تو میں معاشیات کا آدم اسمت ہوں اور نہ میں شبر زیدی ہوں مگر خدا نے چھوٹا سا دماغ دیا ہے سوچیں آپ ذرا یہ چودہ خرب کے لیے کتنے ٹیکس لگا دیں آپ کو نا مجھے تین ساڑھے تین روپے کا یا دو روپے ڈائی روپے کا بجلی کا یونٹ یاد ہے اور پچھلے دو سال میں آپ پر کیا قیامات آ چکے بجلی کے یونٹ یہ اور بڑھیں گے چودہ خرب روپے آپ ہی سے نکالے جائیں گے ہمارے ہی سے نکالے جائیں گے ہم پنپ سکتے ہیں آپ کی تعلیم پر کیا خرچ ہو جائے گا آپ کی صحت پر کیا خرچ ہو جائے گا آپ کے راستوں پر شہراؤں پر خرچے کے لیے کہاں سے آئے گا یہ نظام تبدیل ہوگا اس معاشی نظام میں آپ سانس لے ہی نہیں سکتے انہی طاقتوں کے غلام رہیں گے آپ لکھ لیجئے آپ اس سوچ کو عام کرو کہ یہ تبدیل یہ نظام یہ معاشی نظام تبدیل ہونا ہے آپ کا انشاءاللہ اس پر پھر گفتوں کو الگ کریں گے ہم معاشی نقطہ نظر سے بھی اور اپنے دین کے نقطہ نظر سے بھی ہر آدم ہی سوچ سکتا ہے اس بات کو بھائی کہ میری عام میری تنخواہ جو ہے اللہ آپ نظام کا بھالے کے لئے پچاس ہزار روپے مہینے ہیں اور مجھے جو کرزہ مہینے دینا ہے وہ پچھتر ہزار روپے دینا ہے مجھے میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا اندازہ لگا لیے آپ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس نظام کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا یک سر تبدیل یک سر اور وہ میرا جو ناقص ذہن کہتا ہے وہ سیاسی کوئی لیڈر نہیں کر سکتا ایمین یہ کہ اگر عمران آ جائے خدا اسے بصیرت دے آپ لوگوں کی پچیس کروڑ لوگ اس کی پشت پر کھڑے ہو جائیں اور انہیں کہیں کہ ہم ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ صرف ایک ہی مسئلہ ہے اس کا کہ آپ دنیا کو کہہ دیجئے جو ہم نے لون لیے ہیں جنہوں نے لیے ہوں گے ان سے لیجئے ہم یہ لون نہیں دے سکتے آپ کو ساس لینے کا واحد ایک ذریعہ ہے اور جن میں غیرت اور حمیت ہوتی ہے وہ یہ کر سکتے ہیں برازیل نے بلکل یہی کیا تھا یہ میں کوئی آپ کو خیالاتی دنیا کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں دے سکتے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو ہی طاقتیں کر سکتی ہیں یا وہ طاقت عوام جس کے ساتھ کھڑی ہو یا پھر آرمی کی وہ طاقت جس میں کوئی غیرت مند جنرل یہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ اس نظام کو سمیٹ دیا ہے اب پوری دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے ادروائز اس کا تبدیل ہونا بہت مشکل ہے ادروائز یہ وہی ہے ہے جرم زیفی کی سزا مرگے مفاجات آپ کرزل ہوگے سود دینے کے لیے آپ ٹیکس پر ٹیکس بڑھائے چلے جاؤ گے یہ لون دینے والے آپ کو اسی لئے سود دے رہے ہیں کہ عوام کو آپ اتنا نیچے لے جائیں کہ ان کو بولنے کی بھی سکت نہ رہے ان میں نہ یہ تبدیل کرنا ہے آپ کو یہ سوچنا ہے آپ کو کہ کس طرح زندہ رہنا ہے آپ کو یہ پیسے لے لے کر نہیں ہوگا اس طرح بھائی یہ چودہ خرب جو سود میں دے رہے ہیں نا یہ چودہ خرب ایک سال میں آپ پورے پاکستان کو کھلا سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہوگا خدا کرے کوئی کھڑا ہو دنیا کہہ دے کہ ہمیں ایکسپورٹ نہیں کرنی نہیں کرنی ایکسپورٹ آپ کو خدا آپ کماؤ گے خود کھاؤ گے اپنے ملک میں خدا کرے کوئی ایسا خیرت مند آئے یہ دیوانے کی بڑھ نہیں سمجھے اسے آپ یہ نہ سمجھے جو لوگ اندازہ لگائے پوری دنیا میں عام قائدہ ہے کہ ایک انسان جو روزی کماتا ہے وہ اس کی روزی ہے رشیہ میں انہوں نے تبدیل کیا اس کو کیونکہ ان کے سر میں ایک دھن تھی ہاں وہ پھر فیل ہو گیا سسٹم مگر انہوں نے کر کے دکھا دیا یہ بھلے پچیس سال چلا تیس سال چلا انہوں نے کہا کہ تم کمارے ہو تمہارا نہیں ہے یہ پوری قوم کا ہے ایک نیا نظریہ تھا بلکل اس دنیا میں کبھی ہوا نہیں ایک مزدور ہو سو روپے کمانے والا یا ایک کار خانداروں کروڑ روپے کمانے والا جو کماتا ہے اس کے پیسے ہوتے ہیں وہ اشتراکیت نے جب مطلب انقلاب آیا انہوں نے یہ نظریہ لے کے آیا کہ انسان کی اپنی کمائی کوئی کمائی نہیں ہے ان میں جنون تھا یہ کہ اس کو اس طرح کرنا ہے انہوں نے کر دیا کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی آدمی سوچ تو لے اس کا ارادہ کیا ہے اگر میری قوم اگر آپ سوچ ہو گئے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ نظام بدلنا ہے آپ کو یہ قرضے لے لے کر کھانا اور ان کو دے دینا جو ہمارا ہمارے ملک میں خون چوزنے والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے جائیں گے وہ لوگ بھی جو آپ کو دیتے ہیں طاقتور سے طاقتور ہماری اور آپ کی رگوں سے خون نہیں چھوڑ دیا جائے گا اٹھ جاؤ آنکھیں کھولو علامہ اقبال نے کہا تھا بے ہوش جو پڑے ہیں شاید دونے جگہ دیں یہ بے ہوشوں کے لیے ایک صدا ہے یہ پانی کے ٹھنڈے چھیٹیں ہیں کہ بیدار کر دیں آپ کو اس نظام میں نہیں پنپ سکتے آپ یہ سود در سود نظام یہ آپ کو چوستا رہے گا اس طرح آپ کو اٹھنا ہے ورنہ یہ ہی مقدر ہے آپ کا یہ ہی زندگی آپ روتے رہیں گے صرف باہر سے حکم آئیں گے آپ کو ماننا پڑے گا باہر سے حکم آئے گا کہ کون آپ کا کمال انٹریف بننا ہے یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے باہر سے حکم آئے گا کہ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بھارت کے ساتھ آپ برابری کی بھول بنیاد پر آپ کا بھارت سے نہیں ہوگا غلامی کی بنیاد پر آپ کو بھارت سے انڈیا سے معفہ مت کرنی پڑے گی آپ کو ماننا پڑے گا بھول جائے اپنے برابری کی بنیاد پر نہ دنیا کے سامنے کیا اپنے پڑوسی کے سامنے پڑوسی کی غلامی آپ کو اختیار کرنی پڑے گی کیونکہ یہ سوچا جا چکا ہے یہ پہلی دوسری تیسری سیڑھی ہیں جو دو سال میں آپ کے درمیان آئی ہیں اسی ذینے پر چڑھنے کی سیڑھی ہیں یہ جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہمارے تو غلام پہلے ہیں آپ آپ اس پڑوسی کے بھی غلام آپ کو بننا پڑے گا اس کی بالا درستی آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی اس سے پہلے کہ پانی سر سے اوپر گزر جائے اللہ اللہ موسیقی